موسیقی 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 موسیقا ممت کرو ہم جائے گا گرشن اکبار میں در ڈال میں شانتین انگر پہلا بوردہ تبیرشن اکبار رزاکی سکوار دنسل نمبر امار آدم میں در کوئی رشتے دیں لے سمجھا نہ ناظرین یہاں پر یہ ایک جناح ہسپیٹل ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بہت مجبوری میں اتنی دور دور سے یہ ساب لوجی سان سے آئے میں ان سے پہلے میں نے آپ کی ملاکت کرائی بھی تھی وہ بھی اتنی دور سے آئے بھی تھے یہاں پر لوگ علاج کروانے کے لئے آتے ہیں تو جب دور دور سے شہروں سے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک دو لوگ آتے ہیں جن کا اپنے قرائے بھارے کا اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ اس میں بھی پورے ہو جاتے ہیں اور اگر ایک بیمار ہوتا ہے تو یہاں پر گندگی وغیرہ اتنی ہوتی ہے اور مچھر اتنے ہوتے ہیں انہوں نے بتایا تو دو ویسے ہی بیمار ہو جاتے ہیں یہاں پر اور لوگ بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی باتشت کریں گے محمد جمیل ایک ہفتے سے میرا بیٹا ہے یہاں پر ہی ایڈمن اور یہاں پر بار اتنے مچھر ہیں کہ آنے والے بجارے خود با خود بیمار ہو جاتے ہیں ایک سکنڈ نہیں بیٹھ سکتا یہاں پر انسان دوسرے نمبر پر ہوسپیٹل ہمیں یہ بھی شکایت ہے آپریشن کروایا جتنا بھی یہاں پر ڈرپ کسی ٹیم پر لگا دیتے ہیں کسی ٹیم پر نہیں لگا دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں تمام دعائییں جو ہیں بھار سے لے گئے ہیں تمام اسٹور والے گواں ہمارے پاس پرچیں ہیں تمام چیزیں موجود ہیں صحیح نہ کوئی بھی آتا ہے یہ نہیں کہ میں کسی بھی بھار میں سے کسی بھی بندے سے پوچھ لیں اگر آپریشن ہے آپریشن کا سمان پورا منگو آتے ہیں بھار سے ٹیکے کیا اور چیزیں کیا دعائی کیا تمام کی تمام چیزیں ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر آئی نہیں رہا اگر یہ دو ہوسپیٹل بلکہ سے جنا ہوسپیٹل کا دنیا میں دوسرے نمبر پر نام ہے ایشیا میں پہلے نمبر پر میں یہ حکومت پاکستان سے درخواست کروں گا کہ اللہ اور اللہ کی رسول کو اگر یہ مانتے ہیں تو اس کو وفا کے انڈر میں دے دیا جائے قیملی شاہ کے انڈر میں نہ چھوڑا جائے نہیں تو ورنہ اس کو بیچ کے کھا جائیں گے ابھی اس میں کیا چھوڑا ہے ان لوگوں نے لوگ بتانے کیسا حالت میں آتے ہیں یہاں پہ بوکے پیاسے کس طرح سے پڑے رہتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹروں کے سین چلتے ہیں خدا کی قسم چلے جاؤ بار اگر وہ کہتے ہیں جی دو سو روپے کا انجیکشن اگر اس کی جیب میں ایک سو پچانویں روپے نہیں ملے گا کسے حال بھی نہیں ملے گا بلٹ بینک پہ اب میں گیا ہوں میں نے کہا بھئی مجھے ایمرجنسی ہے اس نے کہا جی آپ مجھے کھلے پیسے دینے دو سو تیس روپے میں نے جب اس کے سامنے کہا کہ نہیں دو سو بیس ہیں یہاں پہ تین سو روپے ہیں اس نے یہ میرے پاس یہ پرچی ہے یہ ابھی اس نے اس میں سے تیس روپے کہ جی بیس روپے کا اعتبار نہیں کیا اس نے اس نے تیس روپے رکھ لیے میرے پاس سے اور کہا جی آپ بعد میں لے لینا تو یہاں کی تو یہ کیفیت گزر دی یہاں پہ بات جا کرے گا ان کو کم از کم یہ حق لوگوں کو مزید پریشان کیا جا رہا ہے مزید پریشان اس سے علاوہ یہاں پہ ڈینک کی ویرس اتنا پھیل جائے گا کہ یہ پورے کا پورا یہ دیکھیں یہ میرے کو اس نے یہ پرچی دی ہے یہ تیس روپے اس نے اپنے پاس رکھ لی ہیں دس روپے کو اس نے اعتبار نہیں کیا کم از کم یہ حکومت پاکستان کو چیز یہاں پہ لکھ کے لگائے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بلیڈ رپورٹ اور بلیڈ بینک سے بلیڈ جو ہے وہ پھر ہی مہیا کیا جائے یہ دو سو تیس روپے جو ہے اس کی بیگ کی فیس لے رہے ہیں اور ٹیسٹ کی جو ہے یہ ڈاؤ کا میرے پاس ہے ایک تو ہے کتنے کا دو ہزار روپے کا اور دو دو ہزار روپے کے ایک سترہ سو روپے کا یعنی یہ مزید ایک میرے پاس سترہ ہزار روپے کی بھی رپورٹ ہے اب مجھے آپ یہ بتلیں کہ غریب آدمی کیا اپنا گھر بیچے یا پھر دوسرا سوال اس کا یہ بھی بنتا ہے جتنے لوگ یہ کرائم جو ڈکیٹی مار رہے ہیں یہ اسی طرح ڈاکو بنا رہے ہیں گھورمنٹ اس کے بعد کہتے ہیں ان کو پکڑو نہیں پھر ان کو پھر فیری چھوٹ دے دی جائے پھر وہ صحیح کر رہے ہیں جب بندوں کو بچانے کے لیے اگر سود کا پیسہ جائز بن سکتا ہے مریض پر لگانے کے لیے تو پھر ڈکیٹی مارنی بھی جائز ہو سکتی ہے کیونکہ ہر بندے کو یہ جذبات ہیں میرا خود کا بیٹا پڑا ہوا مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے میں کہاں کہاں سے پیسے لے کے آ رہا ہوں وہ میرے دل کو پتا ہے صحیح ہے نا یہ اس ملک کی گورنمنٹ کو چاہیے خدا رہا اللہ کا باستہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کے اندر جو نا کوئی بھی غریب یہاں میں پریشان نہ ہو جو مالدار ہیں وہ پرائیویٹ میں جاتے ہیں جو نیچلا طبقہ ہے وہ سرکاری ہسپیٹل کا سہارا لیتے ہیں وہ سہارا کیا لیتے ہیں مجھے یہ بدلائیں کون سی دعائیں یہ فری میں مل رہی ہیں کم از کم اتنا ضرور خیال کرنا چاہیے بہت دور دور سے ملک کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو حکومت سے پھر میری درخواست ہے کہ اپنی چیز پر تھوڑا سا زیر غور ضرور کیا جائے مہربانی ہوگی ناظرین آپ نے سنی کہ یہ کس طرح اپنی پریشانی کا ذکر کر رہے تھے واقعی یہ ایک سرکاری ہسپیٹل ہے تو لوگوں کو اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو وہ سہولیات فراہم کی جائیں جو لوگ علاج نہیں کروا سکتے تو ناظرین ہم یہاں پہ ان لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے یہاں پہ کچھ جیڈیز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے السلام علیکم علیکم سلام آپ یہاں پہ علاج کروانے کے لیے آئے ہو بھائی کروانے کے لیے ہو آجا آگے جائیں آپ میں آپ کے ساتھ بیٹ کے بات کرتی ہوں آجا بھائی کو آپ امرزنسی میں دے کر آئے ہو تو کیا ہوئے بھائی کو بھائی کو موسن ہو رہے تو اوٹی بھی کی جیشن کو ہشکایت بھی نہ اسے جیسے یہاں پہ جینہ کردے ہو بھائی کہاں کہاں سے آئے ہو آپ یہاں enrollment کو current общ تو آپ پرائیویٹ میں کیوں نہیں علاج کر رہے ہیں یہاں کے علاج سے آپ مطمئن ہو تو یہاں پہ جب پرائیویٹ میں لے جاؤ اس میں لے جاؤ لکھے دے دہتے ہیں کہ جنہ میں چلے جاؤ وہاں انڈیس اس پہ سپیٹل میں سے ادھر بیج دیا تو آپ مطمئن ہیں جنہ کے علاج سے ابھی تو لے کر آئے ہیں دیکھو دیپے وغیرہ چڑھ رہی ہے کب سے لے کر آیا آج لے کر آئے ہیں یہاں پر کوئی ایسی لیڈیز جو مجھے بتائے کہ وہ جنہ کے علاج سے مطمئن ہیں آپ لوگوں میں سے مطمئن ہیں یہاں کے علاج سے یہاں پر جنہ کے علاج وغیرہ ہوتا ہے آپ لوگ مطمئن ہیں یہاں سے مطمئن ہیں بلکل مطمئن ہیں آپ نے علاج کروایا یہاں سے پہلے کروایا تھا کیا ہوا تھا آپریشن کروایا تھا اس کا گاٹ کا تو آپ کے پیسے وغیرہ بلکل بھی خرش نہیں ہوئے تھے سب کچھ انہوں نے کیا تھا جنہ والوں نے یہاں تھا جو جیسے مناسب تھے وہ انہوں نے لکھے دے دیا تھا ہم نے بہت سے لے لی تھی باقی اور یہاں سے دیا تھا ابھی آپ یہاں بھی کی سلسلے میں بجھوئے تھے یہاں میرے بھتیجے کے چوٹ لگ گئی ہے اس کو لے کے آئے وہاں امرجنسی میں گیا ہمیں اندس سے ہی آ رہی ہیں آپ یہی سے کراچی سے ہی آئے ہوئے ہاں کراچی سے ہی اندس سے اسپطال سے انہوں نے بھیجا ہمیں یہاں اسے لے کر آئے گئے ہیں ابھی ابھی آئے ہو آپ میں تو آپ یہاں پہ رات یہی رکھو گی آپ دیکھو پتہ چلے رکھیں گے ہاں صحیح بات ہے تو جانا ہی ہے آپ بھی رات یہ رکھو گی ابھی دیکھو کیا کہتے ہیں داخل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں وہ تو اس کے پر ہے نا مریض کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ بتائیں آپ جب یہاں پہ رات آپ نے پہلے آپریشن وغیرہ کرایا تھا تو آپ رکی تھی تو آپ کو یہاں پہ رات درکھنے میں کیا کہ پریشانی ہے پیش آئی تھی میں تو کوئی پریشانی نہیں آئی تھی ہم تو جب جب سندھ سے آئے تھے جب آپ سندھ سے آئے تھے تو پھر آپ نے یہاں پہ کہاں باہر اسٹے کیا تھا وہاں وہ نہیں ہے پر جچاوارڈ کہتے ہیں وہاں کروایا تھا وہیں آپ نیچے باہر بیٹھتے تھے ہاں بہا بیٹھتے تھے اور اندر ہماری مریض کھانا پینہ کہاں سے کرتی تھی آپ کھانا پینہ جو یہاں سے ملتا تھا وہ یہاں سے کرتے تھے لیکن باقی ہمارے گھر سے آتا تھا تو آپ تو سندھ سے آئے تھے سندھ سے آئے تھے نا تو یہ رشتے دار ہے نا جیسے رشتے دار وغیرہ سے آتے ہیں تو گاربات ہیں اندر سے بھی آجاتا اور ان کے کوئی ہے کہ یہاں سے ہی سب کچھ ملے گا جو چیز ان کے پاس ہوتی وہ دے در تھے باقی وہ باہر سے بھی لے سکتے ہیں اب ہم یہ صبح جیسے ان کے پاس ہوتی ہیں وہ دیکھتے تھے وہ اگر نہیں ہوتی تو باہر سے بھی لینے پڑتی یہ کوئی یہ جیسے صحیح ناظرین یہاں پر اور لوگ بھی موجود ہیں تو ہم اس سے بھی باتشیت کرتے ہیں کہ انہیں کیا کیا پریشانی ہیں اسلام علیکم یہاں پر کون ایڈ میٹ آپ کو میرے بھائی ایڈ میٹ ہیں کیا ہوا ہے بھائی ویکنس اور ان کو روزینس ہو رہی تھی اچھا تو کب سے ایڈ میٹ ہے آج ہی لے کر آئے آج ہی لے کر آئے آپ کہاں سے آئے ہیں بلستانے جہور سے آپ کہاں سے آئی ہیں آج آپ کی امیہ ہیں تو آپ مطمئن ہیں ہیں جنہ کے علاق سے ہاں جی مطمئن ہیں کافی لیٹ کر دیتے ہیں لیکن ڈاکٹرز ایکسپرٹ ہوتے ہیں یہاں پر ڈاکٹرز ایکسپرٹ ہوتے ہیں باقی ٹریٹمنٹ دیر سے بندہ بھلے مر جائے ہوتا تو یہ ایسا ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ امرجنسی میں آپ جاؤں وہ اپنے سارے پیٹشنز جو مللہ بلائن وائز دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پروائیڈ کس کو گڑنا زیادہ جو امرجنسی نیٹ کس کو ہے نیٹ کس کو دیکھتے ہیں ناظرین یہاں پہ اول لیڈیز میں موجود ہیں یہ تو فیلہا سارے ہمیں کراچی والے ناظرین مل رہے ہیں یہاں پہ اول لیڈیز میں موجود ہیں ہم اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کہاں سے آئیں آپ اب کی ماری سے کماری سے آئیں کون بیمار ہے آپ کا مار بھائی ہے آپ کا بھائی بیمار ہے کیا ہوا ہے بھائی کو پالش پڑھا پالش پڑھ گیا ہے آج سے کب سے ایڈ میٹ ہیں آپ آج ہی آج رات کو ہی ہوگا آج ہی آپ آئے ہیں جی آج تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ابھی لے کے گئے ہیں ایکسرا ہوا ہے آپ اندر لے کے گئے ہیں آج تو آپ یہاں پہ آپ یہاں ہی رکھو گے اگر رکھا بھائی کو اگر بھائی کو انہوں نے ایڈمیٹ کیا تو آپ بھائی کی ساتھ رکھو گے جی آہا کہاں رکھو گے یہاں بھائی رکھ جائے گا آج آپ کے صاحب زیادی کیا ہوا ہے آپ کو جگر کی خرابی ہے جگب کروانے کے لیے ہاں پہ آئیں تو وہ الٹرا سون کا بول رہے ہیں کروانے کا وہ صبح میں بن ہو جاتا ہے بہت سے مریض کو باہر کس طرح لے کے جائیں ہم چھوٹی سی یہاں پہ جگہ بنائی ہوئی اتنے سارے لوگ ہیں سب دھوپوں میں کھڑے ہوئے نہ پانی کا کوئی انتظام یا تھنڈا پانی کا کسی چیز کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے صحیح صرف گندہ کی ہے یہاں پہ اور بس ہسپٹل والے بھیج دیتے ہیں یہاں پہ کہ یہاں چلے جائیں یہاں چلے جائیں کل آئیے گا بارہ بجے اب اتنی دور سے ہم آئے لانڈی سے آئے ہم لوگ اب کل دیکھیں ان کو کسی چیز حالت میں ہم اتنی مشکلوں سے لے کر آئیں یہاں پہ غریب ہیں اس وجہ سے یہاں پہ آتے ہیں اب ڈھائی ڈھائی سو روپے کرایا دے کر ابھی آئیں ہم پانسو روپے لگا کہ اب پھر کل کا بول دیا ناظرین بلکل میں بھی حکومت پاکستان سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ جب یہ ایک سرکاری ہسپیٹل ہے اور تمام غریب لوگ یہیں آتے ہیں اور یہ ایک بڑا ہسپیٹل ہے ایشیا کا تو جو دوسرے ہسپیٹلز والے ہیں وہ بھی جو ہے نا جنا بھیج دیتے کہ یار آپ جنا جاؤ تو اس کے بعد بھی جو لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے ہر طرح کی سہولتیں فراہیم نہیں کیز آ رہی ہیں یہاں پہ اور لیڈیز بھی موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے اسلام علیکم یہاں پہ کون ایڈمیٹ ہے آپ کو چچا ہے ہمارے چچا ایڈمیٹ ہے کیا ہوئے چچا سانس کی تکلیف ہے کب سے ایڈمیٹ ہے ابھی آئیں تھوڑی ابھی آئیں اچھا تو آپ مطمئن ہے جنا کے علاج سے مطمئن ہے اس سے پہل مطلب علاج اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے بہت دیکھ بھال ہوتی ہے باقی دوسرے دو ہسپیٹل وہ بھی یہی پر بھیج دیتے ہیں ان میں کہ آپ وہیں جائیں جناس پتال میں اچھا ہوتا ہے کہ کبھی علاج میں دیر کی جاری ہو یا ڈاکٹرز موجود نہ ہو مشینیں خراب ہوں نہیں نہیں اب یہ تک ایسا تو نہیں ہوا یہاں پر جی کون ایڈمیٹ آپ کے میرے مامو ہے آپ کے مامو کیا ہوتا ہے ان کو اٹیک پڑھائے نا مطلب صبح واش روم میں گر گئے ان کو اٹیک پڑھ گیا تو وہاں لے کر آئے ہیں ابھی ڈاکٹر کو دکھو آپ دارے کے ہی آئے تھے یا آپ کسی اور بھی ہسپیٹل گئے تھے یہیں آئے ہیں یہیں آئے ہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹرزاب ان کے بارے میں تو ابھی بس صبح سے در ادھر بھاگی رہے ہیں ابھی تک تو کچھ نہیں کہے رہا ہمیں تو ایمبلیس بھی اتنی مشکل سے ملیا انتظامیاں پتے نہیں کیسے یہاں کے پول کر رہے ہیں تو بولیں ایک گھنٹے کے بعد آئے ہیں دو گھنٹے کے بعد آئے ہیں پیرا ہم پاوروز سے ایمبلیس لے کر آئے ہیں پرائیویٹ کرے یہاں کی ایمبلیس آب کو نہیں آئی تو آپ اپنے پرائیویٹ ایمبلیس کر lleva سے پرائیویٹ ایمبلیس کرją ابھی کر دیا بھاہیو بھا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں باقی کشی کرنا ہمارا کام باقی اللہ کی مرضی دیماک کی نصبی پھٹ چکے نا ان کی تو اس لئے تو آپ جنہ کے لاشے مطمئن ہیں آپ دیکھیں اللہ وارش سے تو اللہ کے ہاتھ میں ڈاکٹر ہو کام تو بس اپنا کام کرنا ہے باقی اللہ کی مرشی بلکل لازم اور بھی لوگ موجود ہیں ہم ان سے بھی باتچیت کریں گے اسلام علیکم اسلام کیسی آپ چیٹھا جی بھائی لے کر آئے ہیں چھوٹے بھائی کو کیا ہوئے ہیں فالس ہوگے جی کب ہوئے ہیں فالس رات کا عوض سبھا لے کر آئے ہیں مہاچھر گیمپے لیتے ہیں مہاچھر گیمپے لیتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ ڈاکٹرز ان کے بارے ہیں ڈاکٹرز نے دیکھ رہے ہیں مجرسی میں لے کر دیں اچھا آپ جنہ میں جو علاج ہوتا ہے یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں آپ ان کے علاج سے ان ڈاکٹر سے مطمئن ہیں جی بہت اچھا علاج کرتے ہیں یہاں کے گندگی بغیرہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی ناظرین یہاں پر جو ہے ایک ایمبلنس ہے اور اس میں سے پیشنٹ ہمارے سامدھے دھر رہے ہیں تو ہم ان سے بات چیتے رہیں گے کہ انہیں کیوں لے کر آئے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا ہوا انہیں یہ گھنودگی میں چلے گا یہ کون ہے آپ کے میری ہزبین کب سے ان کی حالت ہوئی ہے یہ تین چار دن سے ہو رہا آپ نے کہیں اور سے بھی علاج کر رہا ہے یا ڈارک ہیں یہاں رہے ہیں نہیں ڈارک ہیں یہاں رہے ہیں کون ہے امہ یہ یہ دھنبار ہے میرا بہو بہو ہے کیا ہوا انہیں خواہر نہیں پتا نہیں کیا ہوا وہ اسپطال میں جائیں گا دل پتی نہیں دل کوئی پروا نہیں دل پتی گھتا گیا جی دل کا پروا کہاں سے آئیں آپ میمن گوڑ میمن گوڑ سے آئیں آیا میمن گوڑ تو آپ نے ان کا کہیں اور علاج کروایا ہے نہیں نہیں یہی لے کر آئیں پہلا دین ہے ہمارتین دا پہلا دین ہے اسلام علیکوڑ کون ہے یہ آپ کہہ لیا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے یہاں وہ شمیر مطلب آپ لے کر جا رہے واپس ٹھیک ہو گئی ہے ہاں صحیح ہے کہاں چھوٹ لگی تھی یہ کمر میں کمر میں چھوٹ لگی تھی تو کیا کہتے ہیں ڈوکٹر ٹھیک کر دیا ہے کیا دوائیاں وغیرہ دیئی تھوڑا تین تو ہو رہا ہے بس سکرس تو ہو گی تو ایک آفتر آفتر آن ویک یا ٹو ویک کے بعد بلایاï و آفتر دوبارہ ڈووڑا مطلب ان کی مطلب جو ہڈیاں وغیرہ ڈو تو ٹھیک ہے بس اے منا دیں آی ایک اس رہے کہ ابھیہ خطے ٹرے نہیں کیا؟ مگر پین تو ہو رہا ہے ابھیہ خطے ٹرے نہیں، تو بعد میں پین ہو رہا ہے یا نہیں ہے؟ دنگ رہا تو خطے ٹرے نہیں، میں نے نے بھلا میں نہیا کہ میں نے disability 1 وقت آمد کرنے کیا رشی بود ہوتا ہے اور پھر اوپس بھی جانا ہوتا ہے میں نے نے اپنے دویا کو دوسرے دیکھا کہا دفت کر رہا ہے ، کس طرح وقت آمد ہے؟ 21 س نگل کر آمد ہے؟ اور آج آپ ہی نے وہاں والا ہے؟ موسیقی 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 ملتا تھا؟ یہاں پہ بہت سارے مریض موجود ہیں ہم مریضوں سے بھی باتچیت کریں گے اور جو لوگ انٹریئرز ان سے آئے ہیں ہم ان سے بھی باتچیت کریں گے فیلال آپ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے